السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسان افقہ قولی سورت النصر مدنی سورت ہے یہ ایک سو چودہ نمبر یہ سورت اس میں تین آیات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان توابا جب اللہ کی مدد الفتح آ جائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوگ در جوگ آتا دیکھ لے فسبح بحمد ربک تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ واستغفر ہو بحمد ربک اپنے رب کی تسبیح بیان کرنے لگ حمد کے ساتھ واستغفر ہو اور اسے مغفرت کی دعات مانگ انہو کان تواب بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے یہ صورت جو ہے مدنی صورت ہے اس میں اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمان کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا شہر ہے اور مسکن تھا لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے حجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا شنانچہ جب آٹھ ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے جبکہ اس سے قبل ایک ایک دو دو فرد مسلمان ہوتے تھے فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح اور ایان ہوگی ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے جس کے بغیر اب نجات اخر بھی ممکن نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب ایسا ہو تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض تو تیرے آپ کے ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا اس لئے حمد و تسبیح حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب احتمام کیجئے اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں ان چیزوں کا احتمام کسرہ سے کرنا چاہئے اس میں دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے ترغیب دی اللہ تعالی نے ترغیب دی اور جو بہترین باتیں بتائیں کہ اس دنیا سے اب آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے نبوت کا وہ ہے اللہ کی تسبیح اس کی حمد اور استغفار اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَلْعِبْكَارِ تسبیح کیا ہے یہ آیت کریمہ سورہ علی مران کی آیت نمبر کیالیس ہے اور اپنے رب کو کسرہ سے یاد کرو وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَلْعِبْكَارِ اور صبح جلدی اور رات کو جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں تسبیح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کو جو ہے حکم دیا تھا اور ذکر کے بعد جو ہے تسبیح کا ذکر کیا اور یہ باب عطف الخاص علی العام ہے اور ذکر عام ہے اور تسبیح خاص ہے تو یہ تسبیح کا ذکر عام ذکر کے بعد جو ہے خاص کا ذکر کرنا جو ہے یہ اس کے فضیلت پہ اور اس کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ععب سے پاک ہے ہر نقص سے پاک ہے وہ کامل ہے اپنی ذات میں اپنی صفات میں کسی قسم کا اس میں کوئی نقص اور ععب نہیں منزہ ہے ہر چیز سے یہ ہے اللہ کی تسبیح تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِمْ مِنْ شَيْئِنِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر شوالیس ہے فورٹی فور آیت نمبر اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے جو بھی اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن لَا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ ہم ان کی فرمایا کہ تم ان کی تسبیح ان کی تسبیح جو ہے اس کوئی سمجھ نہیں رکھتے بے شک وہ حلیم ہے اور معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام بے فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا اِفْتَرُونَ یہ ملائکہ کے بارے میں فرمایا دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں اور یہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر بیس اور ایک اور مقام بے یوں فرمایا وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُذِيكُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَحْتِيَكَ الْيَقِينَ یہ سورہ حجر ہے اور آیت نمبر 97 سے لیکن 99 تک تو اندازہ کریں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے جو یہ آپ کے بارے میں آپ پہ الزامات لگاتے ہیں کوئی مجنون کہتا ہے کوئی آپ کو پاغل کہتا ہے کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابع سے یہ مشرقین مکہ جو ہے تنگ کیا کرتے تھے تو اللہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا فَسَبِّحْمْدِ رَبِّكَ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے تو یہاں ایک تسبیح بیان کرنے کا یہ فائدہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ دل کی تنگی اور لوگوں سے بندہ قبیدہ خاطر ہو تو اللہ کی تسبیح اپنے رب کی حمد کے ساتھ بیان کرے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَسَعْدِهِ قَسْرَسَ سے کرے جیسے آپ کو حکم ہوا وَعْبُدْ رَبَّا کا حَدْتَ عَيَاتِ عَقَلْ يَقِينَ تیسرا حکم جو آپ کو دیا گیا اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ موت آ جائے تو بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے اس کی تسبیح بیان کرے لوگوں کی پروانہ کرے تو اس کے لئے اللہ تعالی دنیا اور آخرت کو آزان کر دیتے ہیں اب اندازہ کریں یونس علیہ السلام جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 44 جو ہے فَرْمَا يَفَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ اگر وہ اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے مچھلی کے پیٹ میں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے کوئی تسبیح اللہ کی جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین جو انہوں نے رب کی تسبیح بیان کی جس میں لا الہ الا اللہ بھی تھا اور اللہ کی تسبیح بھی تھی اس کلمے کے اندر اور اللہ تعالی نے یہاں تسبیح کا ذکر کیا ہے اگر وہ مسبحین میں نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا تو یونس علیہ السلام قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ تسبیح کے آنکھ بیان کرنے والے نہ ہوتے تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے انسان پر جب دنیا تنگا ہو جائے دروازے سارے بند ہو جائیں اور کوئی اسے بچانے والا نہ ہو تو اللہ کی تسبیح وہ ذریعہ ہے وہ طریقہ ہے وہ وسیلہ ہے جس سے وہ کامیابی کی سیڑھیاں اور کامرانی کے جو ذینے تیہ کرتا ہوا مقصود و مطلوب میں کامیاب ہو سکتا ہے تو تسبیح کو اپنا ورد بنا لیں ان عورتوں کی طرح جو ہمارے صلف صالحین کی تھیں کہ مطبخ میں اپنے کچن میں جب کام کرتیں انہیں پوچھا جاتا کہ کتنی دیر لگے گی وہ کہتیں کہ ہزار دفعہ تسبیح بیان کرنے سے اور اتنے دفعہ درود پڑھنے سے اور اتنے دفعہ یہ کام کرنے سے جو ہے یہ چیز تیار ہو جائے گی ان کا میار اور وقت گزارنے کا وقت اللہ کا ذکر تھا ہمیں بھی چاہیے ہم سفر میں جائیں تو کتنی دیر لگے گی ہمیں یہاں سے وہاں جانے میں اتنی دفعہ درود پڑھ لیں اتنی دفعہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ ہمارا وقت گزر جائے گا اور اللہ کے ذکر سے معمور ہوگا ہم بھی اپنے لیل و نہار شب و روز میں اللہ کی تسبیح کو اپنا ورد بنا لیں آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے اس کے فضیلت میں کہا کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ کلام جو رحمان کے نزدیک اور سب سے جو بھاری میزان کے اندر ہے ابو حریرہ راوی ہیں اور یہ حدیث جو ہے بخاری کے اندر کتاب دعوات میں باب فضل تسبیح میں ہے اور صحیح مسلم میں کتاب ذکری والدعاء والتوبت والاستغفار میں ہے اور باب فضل تحلیل والتسبیح والدعاء بخاری کے اندر چھہزار چارسو چھے نمبر اور مسلم کے اندر دو ہزار چھے سو چورانوے نمبر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کلمتانی دو کلمات ایسے ہیں خفیفتانی علی اللسان زبان پر بڑے ہلکے ہیں وثقیلتانی فی المیزان اور ثقیلتانی فی المیزان میزان میں اللہ کے ترازوں میں بہت بھاری ہیں حبیبتانی لرحمان رحمان کو بہت پسند ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے میرا اللہ اپنی تعریف کے ساتھ سبحان اللہ العظیم پاک ہے میرا اللہ اپنی عظمت کے ساتھ سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ جو عظمت والا ہے اور سبحان اللہ پاک ہے میرا اللہ اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ اندازہ کریں کہ یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کی تسبیح کے کلمات کتنے اللہ کو پسندیدہ ہیں اور کتنے بھاری ہیں اور اندازہ کریں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو آخری حدیث میں ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر گویا جیسے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری عمر میں جب نبوت کو مکمل کرنے کے بعد پیغام لوگوں تک پہچانے کے بعد اور لوگ جوگ دردوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تسبیح کا حکم دیا اسی طرح امام بخاری نے اپنی بخاری کے آخر میں یہ حدیث لائے ہیں کہ آخری کاموں میں یہی ہے کہ اللہ کی قصر سے تسبیح بیان کی جائے اور یہ بہت بڑی عبادات میں سے ہیں اور بہت اس کا عجر ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہے اور اس حدیث کا نمبر جو ہے چھہزار چار سو پانچ ہے اور اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا جس نے ایک دن میں سو دفع سبحان اللہ کہا اور اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کا آپ اس سے بھی انتازہ کریں سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا ایک ہزار نیکی لکھ دی جاتی ہے یا ایک ہزار گناہ مٹا دیا جاتا ہے یہ کتاب صحیح مسلم میں کتاب ذکری والدعا والتعوبت والاستغفار اس باب میں لائے ہیں امام مسلم دوہزار چھے سو اٹھانوے نمبری حدیث ہے تو اندازہ کریں اللہ کی تسبیح سے رزق بھی ملتا ہے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں عجر بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز کائنات میں بیان کر رہی ہے تو یہ وہ عبادت ہے جس میں پوری کائنات شریک ہے کہ وَإِمْ مِنْ شَئِينِ اللَّهِ يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ جتنی بھی کائنات میں اس میں کوئی چیزیں ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں تو اللہ کی تسبیح اتنی عظیم ہے اور اس سورہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کا حکم دیا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور دوسری جو چیز ہے وہ استغفار کے بارے میں کہا اللہ کی حمد بیان کریں اور تسبیح اور ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ تملا المیزان اور سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ کے میزان کو بھر دیتا ہے والحمدللہ تملا امہ بین السمائی والارض اور الحمدللہ کلمہ کہنے سے زمین اور آسمان عجر سے بھر جاتا ہے تو اندازہ کریں یہ کلمات کتنے بڑے ہیں اور آپ نے فرمایا صحیح مسلم یہی روایت ہے کہ جب بندہ مومن کوئی بھی کھانا کھاتا ہے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے ان اللہ لا یرضہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اذا اکلا اکلا کوئی بھی لکمہ بندہ لے فیحمدہ علیہ اور اس کی وہ تعریف کرے الحمدللہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں تو یہ کلمہ حمد کلمہ رضا ہے اللہ کی رضا پر راضی ہونا اور جامع ترمزی کے جو لفظ ہیں جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں خَلْتُمْ ثَمَرَاتَ فُعَادِهِ تم نے اس کے روح قبض کر لی اس کے بچے کی اور اس کے دل کا پھل توڑ دیا فَمَرَاتَ فُعَادِهِ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِهِ میرے رب بندے نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں حَمِدَكَ وَسْتَرْجَعْ اس نے تیری حمد بیان کی اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ پَدَا فَرَمَا يَا اُبْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اس کا جنت میں ایک پیلس اور محل بناو اور اس کا نام رکھو الحمد بیت الحمد تو اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا جائے گا اس کے صبر اور یہ الحمدللہ کہنے پہ جو سے مصیبت کے وقت یہ کہا تو الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا کلمہ ہے اور سورة الحمد فاتحہ اسے ام الكتاب کہا گیا ہے اور سورة فاتحہ اس کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہے جو کہ ام القرآن بھی کہا گیا اسے ام الكتاب بھی کہا گیا شفا بھی کہا گیا چھتیس نام اس کے ذکر کیے ہیں امام جلال الدین سیوتی نے اور اس سورت کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے یہ سبع المثانی والقرآن العظیم یہ سات آیات پر مبنی جو ہے یہ قرآن عظیم اسے کہا گیا تو اس کا آغاز اور استحلال جو ہے ابتدابی سورة الحمد کے کلمے سے ہوئی اور الحمدللہ رب العالمین سے آغاز ہوا تو یہ سورت بھی بڑی عظیم سورت ہے اس میں الحمدللہ ہے تو الکلمہ حمد جو ہے اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس کا اتنا عجر ہے استغفار کے الگ فعائد ہیں کبھی موقع ملات اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی تو یہ سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی حمد بیان کریں تصویح بیان کریں حمد کے ساتھ تعریف کے ساتھ اور استغفار کریں بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا پرمائے موسیقا